اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر لوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گا خیر و آفیت سے ہوں گا جی الحمدللہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سمہ آمین اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بالائکن کو پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ تک پہنچتے ہیں اللہ عنہ میں ساتھ بہتے ہیں اگر جو دھیر اور دھیر آپ پہ ہیں تو آج جو عمرہ کر کے آئی ہے ایک فنی فیملی اس پہ ہم بات کریں گے اور ساتھ میں کریں گے جلہ رائیوں کے جو پاگل باولے کیا میں کہوں ہو چکے ہیں تو جی دیکھیں سبا احمد لوگ کا عمرہ کر کے آئی ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول و مرزول فرمای ہے جو آتے انہوں نے کنجر کھانا لگایا اور انہوں نے یوٹیو فیملی والوں کو کھایا ہے اور اس وجہ سے انہیں ویوز بھی کافی زیادہ مل گئے اور ان کو کمن احمد صاحب اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سوج بوجھ نہیں اتا کی ان کو اکل شعور نہیں دیا اس کو دیکھو اور عمرہ کر کے آکے بھی ان کو کوئی اکل نہیں آئی کہ وہ کس طرح تپ رہے ہیں اپنی اس ایج میں وہ خیال نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بزرگ آدمی ہے وہ اپنی اولاد کے سامنے ایک بیٹے کے ساتھ علج رہے ہیں مجھے نہیں بتا کہ کیا بچوں کی کیا گلتی ہوگی گلتی میں نہیں کہتی گلت ہوں گے ان کی لڑائیوں یہ کہیں جو ان کی بیٹی دو بیٹیاں دو یا تینڈًا ہوں گے وہ اس کے بہے ہیں کہ وہ ایک بے کی ادلے بڑھی میں ویلے ہوئی ہیں وہ کہیں پہے بیٹی ڈائی ہے اپنی اپنی بیویو کو ڈائی ہوئی SPEAKER کس نے شرارت کی ہے اس کے بھائیوں کا پھون کیا طوام ان کی بیٹی ہوگی ب Sozialsprgreen کو ڈائی ہوگی تے اس نے ایک بیٹی کا س Chang neighborhoods وہ ب máquina ہی ہیں وہ آیا کرук کا سکتاد ہے اس کے لئے ان کی لڑائی ہوئے ہیں انڈی بیٹی کے ساتھ گلڑائی ہو گئے پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پر کھانا پینا صحیح نہیں دے رہے مجھے برا لگا تو میں نے کہا کہ میرے بچوں کو واپس بھی دو پوپیاں صحیح سے کھانا نہیں دے رہی مطلب میری بہنیں ان کی بہنیں صحیح سے کھانا نہیں دے رہی کیونکہ جب تم اپال نہیں سکتے تو بچوں کو کیوں لے گئے ہو تو وہ لوگ اتنے اقل مند نہیں ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہماری بہن زندہ ہے یا لاش ہے تو وہ اٹھا کے لے گئے تم بھی تو میری بہنوں کو مارتے تھے میں کبھی بھی نے تم میرے بہنوں کو بولا تم نے ایسا کیوں کیا ان کی میرے بہنوں کو کھی لڑائی ہوئی ہے تو اس میں وہ کہہ رہا کہ میرے بہنوں کو بلاؤں میں نہیں بلاتا بہنوں کو تو مرضی ہے جب دیکھیں اس کے بچوں کو کھانا نہیں دیا وہ دبر رشتہ تھا اب یہ اپالی بات کا میں مجھے نہیں پتا بس اتنا میں نے سنا دیکھیں نا چلو وہ بھی صحیح پیٹ رہا ہے اگر یہ ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اگر وہ مومانیاں بھی تھی اور پپیاں بھی تھی تو اگر چلو ایک رشتہ کو نہ دیکھتے تو پپو ہوتی تھی ان کے بھائی کی اولاد بچہ کھانتے ہیں کہ تمہارے اولاد اچھے نہیں تھے تم نہ لے کی جاتے ہیں جو بھی ہوا تو ان کے والد صاحب بڑے بزرگ ہیں ان کو بیٹوں کو بھی دیکھنا چاہیے بیٹوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو بھی ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن جو ویڈیو میں وہ حرکت کر رہے ہیں بزرگ تو مجھے اچھی نہیں لگی آپ ایک عمرہ کر کے آئے اتنی پیاری جگہ سے ہو کے آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سائلوں کے حق بتاتے ہیں وہ آدمی اس طرح کرنے والا نہیں ہے بزرگ بینک ہے ہاں 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 یہ نہیں چاہیے اس مجھے چیزیں یہ doctrine اور اس کی طرح کی طرف ماں جاتے ہیں باپکا نااااااااااا تو ہے کہ ہمیں باپ اس وقت نے دعا کریں بس ہمیں ریکورد کر لیا میں کہتے ہیں مجھے آپ کو پسی بھی وہ مجھے اس جاتے ہیں ہمیں ریکورد کریں یہاں بھی لے ہوں کون مجھے انسان کہے گا کیونکہ جب انسان یا مابا کوئی غصے میں ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا برا کہہ دیتا ہے تم ریکارڈ کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہو اب وہ کوئی لوگ تمہیں سچا کہیں گے کوئی لوگ تمہارے باپ کو سچا کہیں گے ایسی بات ہے نا مبا لیکن اگر ان کے بابا جان جب کہہ رہے تھے بناو کیمرہ یہ بات بری لگی لیکن وہ بزرگ ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا جب یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو ان کو تھوڑا سا اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لینا چاہیے وہ کر کے نہ پھر وہ کمرے میں چلے گئے تھے تو اس نے پیشل پھر دوسرا بھائی آیا تو پھر ان کے والے صاحب نے اس کے بھی موہ پہ مارایا ہے تو اس طرح مطلب اس طرح تو یہ دکھا رہا ہے نا کہ ہمارے باپ میں بہت غصہ ہے وہ غلط کر رہے ہیں اور ہم لوگ صحیح ہیں یا س savتیار بھی دعا کریں میرا باپ یا مجھے بدعا دے 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 مجھے تو یہ چیز کی سیدھنی ہے یا مجھے بدعا دے 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 یا مجھے معاف کر دے تو میرا دل میں یہ نہیں لے گا کہ منانے کی برشگ نہیں کیا من سے دعا کریں یہ دعا کر رہا ہے ہم اپنے دعا دے دیں وہ یہاں کہہ ان کی دعا اور بدعا جب آپ کی بدعا دے دیں کیونکہ باپ اسلاماند ہوتا ہے باپ جلدی سے بدعا دیتا ہی نہیں ہے اور جب دیتا ہے پھر وہ اللہ پاک رد نہیں کرتا ایسی بات ہے تو تو کہہ رہا لوگوں کو دعا کرو میرا باپ مجھے بدعا دیتا ہے میں تو تجھے بدبخت انسان کا ہوں بدبختی ہے تو اور کہ اگر بدبخت نہ ہوتا تو ادھر یوٹیوب پر یہ ویڈیو نہ بنا کر چڑھاتا چاہیے ان کے گھر کے جو بھی مسائل ہوتے ادھر الیوین لوگ کی وہ زلیل ہوئے تھے آپ کو یاد ہے جب یہ ہے کہ آپ سے سلن کے پاس ایک انسان آیا میرے باپ نے مجھے ایسی ایسی کہا ہے میں جو کماتا ہوں وہ کھا جاتے ہیں اللہ پاک نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے والد ساکتو بلائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا وحی آئی اور پورا ماجرہ جو اس کے باپ کے دل میں تھی کہ میں نے کس طرح جب یہ پیدا ہونے والا ہوا تو میں نے اس کی ماں کا خیال کیا جو کچھ بھی اس کے پیدا ہونے تک جوان ہونے تک جو میں نے کیا تو اسی وقت تو جب وہ بزرگ آتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں دریافت فرما تیا تو انہوں نے پورا ماجرہ جب ان سرکارے دولم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہی پہنچ گئی تھی تو جب انہوں نے والد صاحب نے ان کے پورا بتایا تو سرکارے دولم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک جو ان کی داری مبارک آنسوں سے بھیگ چکی تھی تو اس نے پورا جب بتایا کہ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے تو پیارے آقا نے اس لڑکے کے وہ گلے میں جو اس نے ڈالا ہوا تھا مفرل تھا کیا تھا تو اس کو پکڑ کے جھوڑا اور فرمایا کہ تُو اور تیرا مال ذرہار چیز تیرے باپ کی پروپی اور ایک جائداد ہے کیونکہ تُو اپنے باپ کی جائداد ہے اس لئے اگر تیرا باپ اس کو استعمال بھی کر رہا ہے تو تجھے حق نہیں بولنے کا تو یہ ہمارے دین میں ماں باپ کی احترام عزت ہے لیکن مجھے ان کے بزرگ پر بھی تھوڑے سا آیا کیونکہ وہ بڑے تھے اگر ان کی اولاد گندی تھی نا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر وہ طلاق کیا بھی نہیں ہے پہلی بات طلاق چھوٹی چیز نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کتنے دکھی ہوں میں نے ویڈیو میں نہیں کہا طلاق کی یہ اپنے موہ سے کہہ رہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے یہ باپ کو گندہ کر کے گودھے اپنی ویڈیو آ رہا ہے ہاں جی ایسی بات ہے کیونکہ یہ بہت تیز ہے یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں اللہ ان یوٹیوبروں سے بچائے سارے لوگوں سے نہیں یہ جو گاؤں کے یوٹیوبر ہیں یہ پیسہ کمانے کے لیے کچھو نے تو اپنی بینیاں بٹھا دی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ جائیں باتیں کریں کہ خود نہیں بیٹھ رہے اور بس نا وہ اگلی ویڈیو میں باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالج ملتے نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیار کریں گے اندوں میں یاد رکھیں گے آپ لوگوں نے باپ ٹھیک ہے یا بیٹا ٹھیک ہے لفیز